بھنڈ میں گائے کو لکھر کسان اور گائے دونوں پریشان ودھائک نے کہا ماملہ گمہیر ودھان صبح میں اٹھائیں گے مدہ بھنڈ زلے میں گائے کو لکھر گھمہ سان مچا ہوا ہے جہاں ایک اور کسان اپنی فصلوں کو لکھر چنتت ہیں تو وہیں دوسری اور بے سہرہ گائے بھی چارہ پانی کے لیے پریشان دکھ رہی ہیں ایسے میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بزرگ کے ساتھ گائے رکشہ کے نام پر مارپیٹ کی گئی وائرل ویڈیو کے ذریعے بزرگ نیائے کی گوہا لگا رہا ہے جب اس مند میں ہمارے سمباداتا نے سانیہ تھانہ پربھاری ونیس سنگ تومر سے فون پر بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ویڈیو سے جانکاری ملی یعنی دی یہ ست ہے اور بزرگ تھانے میں شکایت لکھر آتا ہے اور بے سہارا گائیوں سے کسانوں کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں تو گائے بھی چارے پانی کے لیے پریشان ہو رہی ہیں ایسے میں گائیوں اور کسانوں کی پرتیش شاسن پرشاسن دیبرہ بنی ہوئی گائیوں میں سنچالن ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے جس سے لیکر ویڈاک سنجیب سنگھ کشوا نے کہا کہ گائیوں کا مدہ نشتھی گمبیر ہے اس کو ہم ویڈاک سبھا میں اٹھائیں گے کس کی گائیں تھی ہماری گائی آئیں کہاں لے جا رہے تھے روڑ پچار آئے رہے بھئی یہاں کیا کرتے ہیں یہاں کام کرتے ہیں چفائی کو انہیں کیا کہا تھا کیوں کہ یہ گینٹوں میں مار دیا سیدھا اور بہا آپ نے بات صحیح کہی ہے حالانکہ میں نے اپنے بیدان سوا چھیت میں بہت ساری گوگسالہ ہیں شکرت کرائیں اور کافی بن کے تیار بھی ہو گئیں لیکن چونکہ ان کا سنچالن کے لیے سرکار نے کوئی بیوستہ نہیں کی ہے ابھی جو آنے والا سطر بیدان سوا سطر میں اس میں بھی یہ بات اٹھاؤں گا اور مکہ منتری سے ویسے ہی بات کروں گا کہ جس گوگسالہ کو سنچالن کے لیے کوئی بیوستہ کریں جس سے جو گائیں جس ادیس کیلئے گوگسالہیں اسطابت کی ہیں ان کا ادیس پونڈ ہو سکتا ہے